رام رام کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں ہم جانکاری دیں گے جو پائنئر کمپنی کا بیج آتا ہے اس کی آپ اسلی و نکلی کی پچھان کس پرکار کریں تو یہ پائنئر کمپنی کے جو سلاکار ہے اس میں کام کرنے والے ایکسپرٹ ہیں وہ ہم کو اس کی جانکاری دیں گے کہ آپ اسلی و نکلی بیج کی پچھان کس پرکار کریں وہ ہے جائن کری آپ کو اس ویڈیو کے مادم سے مل جائے گی پائنئر کا سرسو کا بیج آتا ہے اور اب باجرے کا جو بوائی ہوگی تو باجرے کی بوائی بھی پائنئر کا جو بیج آتا ہے اس کی بیجائی کی جاتی ہے پائنئر کمپنی کا بیج لیکن اس ٹائم میں نکلی بیجوں کا جو بھرپور ماترہ میں مارکیٹ میں آویلیبل ہیں آپ ان سے کس پرکار بچیں اور کس پرکار آپ سامدھان رہے ہیں نکلی بیجوں سے جسے ہمیں کسانوں کو بہت بھاری ماترہ میں نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس ٹائم جو اب کے سیجن میں یعنی 2021 میں آپ نے جو سرسو کی بوائی کی تھی تو پائنئر 45 ایس 46 کمپنی کا جو بیج ہے وہ بہت سے کسان بھائیوں کو لوکل ملا یعنی جو نکلی بیج ہے وہ ہم کسان بھائیوں تک پہنچا تو آئیے ملتے ہیں کس پرکار صحیح بیج کی جانکاری ہمارے ایکسپرٹو دوارہ چوڑری پائنئر بیج کمپنی سے کسانگاڑ بھاس چھوٹری اپرتے میں دیو جو بھی پائنئر کی بتوڑیا ہوتی ہے کسانگاڑ بھاس تیسین میں تو میرے دیفریب میں ہوتی ہے تو سبی کسان بھائیوں سے محل روڈ کروں گا کہ ایک بار جو باہر کھڑے ہیں جو بھی کسان بھائی باہر کھڑے ہیں بیٹھے ہیں تو ایک بار ہمارے پانڈ ڈالو آکے بیٹھے ہیں سرپ پانچ منٹ میں ہوا اور یہ سب سے مہتون پورٹیں ہمارے آپ اگر پائنئر بیج لگاتے ہو تو اگر آپ اس میٹنگ میں آئے ہو اور ابھی یہ پانچ منٹ میں بتانے والا ہوئے آپ نے اگر نہیں سنا نہیں جانا نہیں پیچانا تو یہ میٹنگ آپ کے لئے دیکھا رہے بھر کچھ آسن نہیں ہوگا صاحب تو آپ سے نینے بلے دو منٹ آگے بہت جگہیں صاحب ایک بار آگے 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 دوڑ گئے آگے آگے دوڑ گئے صاحب میں پائنئئر کی سرسو بادرا کون کون لگاتا ہے سبھیں لگا رہے نا صاحب پائنئئر کا سرسو بادرا آپ سبھ لگا رہے لیکن اس پیکٹ کے اسمی اور نکلی کی پہچان کون کون جانتا ہے کوئی جانتا ہے صاحب آپ کے بیچ میں سے کوئی ہے ایسا پائنئر آپ سبھ لگا رہے لیکن آپ کو یہ پتہ پتہ نہیں ہے کہ بھائی یہ پیکٹ اور ہے انہلہ ہے نکلی ہے پیسہ تو آپ پورا کرچ کریں صاحب لیکن آپ کو آج تک یہ چیز نہیں پتا ہے کہ ہم جو پیکٹ میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ پیکٹ ہمارے پاس اوریزنال پہنچ رہی ہے نکلی پہنچ رہی ہے تو یہ جو ہمارا پیکٹ ہے وہ سرسو کا پیکٹ ہے صاحب اور یہ دو سے تین سال پرانا پیکٹ ہے اگر آپ کی بار میں سرسو کی پیکٹ کی بات کروں تو سہم کو سہم ایسا ہی آیا تھا باقی آگے پیچھے سے سہم کو سہم پیکٹ ہے لیکن اس میں تین سہکولے کی فیچر ہے ہمارے اس پیکٹ پہ جو ہم نے ایسی ٹیک مالا جی سے بنایا ہے کہ ان کی کوئی کوپی نہیں کر سکتا چاہ کوئی کتنا بھی مگلی پیکٹ بنانے کے تیار کوشش کریں لیکن جو ہمارے اس پیکٹ کے اندر سیکنریٹی پچھا رہا ان کو خمیل بنایا نہیں پائے گا ایک تو ہمارے پیکٹ میں کسی لیگنٹ کوئی پکری ایک تو ساتھ دیکھو ہمارے اس پیکٹ میں پیچھے کی سائن ایک پٹی لگی ہوئی یہ چاندی کی چمکیلی پٹی دکھائیں گے رہی آپ کو یہ پٹی نئے پیکٹ میں دور سے دکھائیں دے گی آپ کو تو جب بھی آپ بیج خریدیں تو آپ کو جانتا کچھ نہیں کرنا ہے نہ تو اس کے لیے کڑے لکھے ہونے کی ضرورات ہے آپ کو لاکھون سے لاکھون سے اس پٹی کو ایسے رغن کے دیکھنا ہے اگر رغن میں سے یہ پٹی ہٹ جاتی ہے تو وہ پیکٹ آپ کو نہیں کریں گے کیونکہ جو ہمارے پائنیر کا اوریزنال پیکٹ ہوتا ہے اس میں یہ پٹی سائٹ ہی آتی ہے پیکٹ کے ساتھ ہی بلائی جاتی ہے لیکن جو لاکھلی پیکٹ تیار کر رہے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں پہلے وہ پیکٹ تیار کر رہے ہیں اس کے بعد اوپر سے پٹی چپا دیتے ہیں اب اوپر سے کتنی بھی بارک چیز اس کے اوپر ماں چپا ہو رہا ہے تو وہ رغن میں سے چھوٹی جائے گی تو اس میں لے تو دے گا پڑے لکھے ہونے کی ضرورت ہے تو ہر کے ساتھ کوئی بھی کر سکتا ہے تو جا کے آپ کو ایسے ٹرائے کر کے دیکھنا ہے اگر آپ کی پٹی نئے لکھا رہی ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے ہمارا جو یہ ہرے کلر کے باغ آپ کو تو کہے دو رائنس پیکٹ کے اندر ہرے کلر کے باغ پہ آپ تو یہ پرانا پیکٹ ہے جو یہاں پر مٹا ہوا ہے باقی یہاں پر لوٹ نمبر لکھا گیا ہوتا ہے پیکٹ پہ یہاں پر ہرے کلر کے باغ پہ یہاں پر لوٹ نمبر لکھا ہوتا ہے اور جو اوپر کی سیڈ یہاں پر ساتھ واسا لکھئی اس کے اوپر اندر کی سیڈ ایک نوٹ نمبر اس کے اوپر جو نکھا ہوتا ہے تو یہاں پر جو نوٹ نمبر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر جو نوٹ نمبر لکھا ہوا ان دونوں نمبروں کو آپ کو ملا کے دیکھنا ہے اگر دونوں نمبر آپ نے ملا لیے تو اسی پرسنٹ آپ کا پیکٹ شاہی ہے ابھی بھی شو پرسنٹ نہیں ہے کیونکہ اتنا تو ہر کوئی کر سکتا ہے نکلی والوں میں اتنا پریاست کر رہے ہیں ایسا تکھانے کا تو پیکٹ آپ نے جیسے ہی پھاڑ لیا تو جہاں پہ وہ اندر کی سیڈ جو نوٹ نمبر لگے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ کسی پرچی ورچی کو چھپکی ہوئی تو لہو ہے کیونکہ ہمارے جو پیکٹ پہ نمبر لکھتے ہیں وہ سپرنٹ ایم ہوتا ہے ماشین کے دوارہ لکھائی جاتا ہے اور جو نکلی والے وہ اندر ہی چھپا دیتے ہیں ایک چھپا دیتے ہیں دو نسانی تو یہ تیسری جو سب سے مہت پون چیز ہے دیکھو اگر میں بات کروں آپ کے گام کی آپ کے احساس پاس جو بھی گام ہو سبی گاموں کی آپ نے تحصیل کی الہور بلے کی راجستان کے پورے بھارت میں بات کروں تو ایسا کون ہی گرنے ہوگا ساتھ جس میں اسمارٹ فول نہیں ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے بچوں کے پاس ہوگا تو اس پون سے کیا کر لے آپ کو ایک ہمارا پائنیئر کا اپ آتا ساتھ جو پلے سٹور پر مل جائے گا پہ آپ کو پیسہ کر جانے ہوگا اس میں پائنیئر فارمر کنیکٹ اپ اس اپ کو آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا پہ ہوں میں اس اپ سے ہمارے جو ہرے کنر کو بانٹ بکرانا ہے یہاں پہ ایک یہ تو پرانا پیکٹ ہے نئے پیکٹ پہ ایک بارکون آتا ہے اس بارکون کو آپ کو کو پ hole کے کیمرے سے وہ اسکیل ہو جائے گا اسکیل ہونے کے بعد بارکون اسکیل ہونے کے بعد اگر صحیح کا نسان آلا دائے ہر ایک غرب complaint کا صحیح کا نسان آتا ہے تو آپ کا پیکٹ اورگنال ہے صحیح ہے پیکٹ اگر اسکیل کرنے کے بعد آپ کے پیکٹ پہ کرووز کا نسان آتا ہے نال کلر کا کروز کا نسان تو آپ کا پیکٹ بلتے ہیں ایک بкий حالener کیا کےinkles possibile یہ جو آپ کو کار دکھ رہا ہے یہ تو معمولی کار نہیں ہے اور نہیں آپ اس کو کھائی سے کھائی سکتے ہو کسی بھی بجار میں چل جاؤ چاہاں آپ آگڑا دلی کھائی گو گیا یہ کار آپ کو نہیں ملے گا یہ کار صرف فائلیت پرتی ندی کے پاس ہی ملے گا جو ہم سیدھا جا کے ہمارے کسانوائیوں کو گواموں میں جا جا کے اپلد کر آتے ہیں یہ پیکٹ چیک کرنے کی مسئل ہے دیکھو میں تو اس مسئل کے فائدہ کیا کہ آپ آپ کو بتا دو پیکٹ چیک ہوگا آپ کا دوسرا نہ اس کو چارج کرنے کی ضرورت بھائی اس کی بیٹری میں ہو جائے یہ کارڈ ہے لیکن بہت کارڈ ہے ساپ اس کارڈ کو اس کارڈ کو آپ کو یہ پیکٹ کے ہرے کلر کا بھاگ دیکھ رہا ہے ساوی سب کو بتکو ہرے کلر کے بھاگتے ہیں بیچ و بیچ میں بیچ و بیچ میں رکھے ایسے دورے دورے گول 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 گما ہے اگر آپ اس کار کو دیرے دیرے ایسے گول گول گمائے گے تو ایک تو دیکھو یہ پائنیر کا لوگو ہے یہ پھول پتیسی پائنیر کا لوگو ایک پائنیر اور اگر آپ کی سرسو کی پیکٹ ہے تو پائنیر مستر کیونکہ سرسو کو ہمیلس میں مستر گولتے ہیں اگر آپ کی پیکٹ ہے بازرہ کی تو پائنیر بازرہ یہ چیز لکھا ہوگا دکھائے دے گا اگر آپ لنگی آنکھوں سے اس کو دیکھو گا چاہے کوئی سے لنس لگا کے دیکھو چاہے آٹھ لنبر دس لنبر پندر لنبر کوئی سے چسما پہن کے دیکھو آپ کو کچھ نہیں دیکھنے والا لیکن آپ اس کار کی وجہ سے اگر اس کار کو ایسے گناو گے تو اس کے اندر پائنیر مستر یا پائنیر بازرہ پائنیر کا لوگو یہ چیز دکھانے والے ہیں تو ابھی آپ کو سب کو جو دیکھنا چاہتے ہیں ہم دکھائیں گے آپ اپنے جگہ پہ بیٹھے رہی ہیں میں آپ کو پاس میں آ کے دکھاؤ گا کہ ہم اس کو ممت کیسے دیکھ پائیں گے اور اس مسین کا استعمال کیسے کریں گے تو یہ مسین ہم آپ کو دینے نہیں والے ہیں آپ کے گام میں لیکن جو بھی یہ مسین میں تو اس سے پہلے اس مسین کا استعمال ضرور سیکھ لیسا ہوں آپ کو یہ مانونی سے کار لگ رہا ہوا لیکن اس کار میں اور اس پیکٹ میں بہت روپے خرچ کرتے ہیں کمپنی کیونکہ ہمارا کسال بھائی پائنیر سے جنویہ ہوئا ہے آر سو اسی روپے اپنے سرسو کی پیکٹ لینے میں خرچ کی ہے تو کم سے کم آپ کے پاس اور انڈال ویج پراپٹ ہو بھائی آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں پھر بھی اور انڈال ویج پراپٹ نہیں کر رہے ہیں تو اس لیے ہماری کمپنی یہ سبیدہ ہے آپ کو دے رہے ہیں اور یہ چیز جو میں آپ کو یہ سیکیوریٹی فیچر بتا رہا ہوں سیکیوریٹی فیچر کے بارے میں آپ کو بتا ہے آبی یہ صرف ہمارے میں کسانوں پر بتاتے ہیں